ہلو فرنڈز وَلْكَمْ بَكْ ٹو مَای چینل رینبو اور آج کچھ ایسے فٹلیزر بتاؤں گے جو نرسری میں ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے اور ان کا ریزلٹ بہت ہی بڑیا ہوتا ہے پلانٹ میں بہت ہی بڑیا سے گروت ہوتی ہے لش گرین پتیاں ہوتی ہیں اور بہت ہی بڑیا سے فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو ایسا ہی کچھ فٹلیزر آج بتانے والی ہوں اس ٹائم جو ہوتا ہے ہم ونٹر فلاورز کے سیڈ لگاتے ہیں ویجیٹیبلز کے سیڈ لگاتے ہیں اور سامر کے جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو اچھے سے فٹلیز کرتے ہیں ونٹر کے جو جو پلانٹ ہمارے جیسے ہائیبریڈ ہیبسکس ہو گیا ایسے بہت سارے پلانٹ ہیں جو ونٹر میں بڑیا سے فلاورنگ کرتے ہیں ان کو اچھے سے فٹلیز کرتے ہیں ان کو کٹنگ لگاتے ہیں تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو ستمبر مہینے میں کرنا پڑتا ہے اور آج جو بتاؤں گے ہمارے جو ہائیبریڈ ہیویسکس ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھے سے فرٹلیز کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ ستمبر سے لے کر پورے مارچ اپریل تک اچھے سے بڑیہ سے فلاورنگ کرے اور اس کے لئے آج جو فرٹلیزر بتاؤں گے وہ ایک سولیڈ فرٹلیزر ہوگی تو میں نے پہلے ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا اس مہینے میں ہم کو دو بار سولیڈ فرٹلیزر دینا پڑتا ہے اور ساتھ میں لیکوڈ فرٹلیزر تو میں ہمیشہ آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں تو بیسٹ اورگینک فرٹلیزر کے اوپر پلیلیسٹ دیا ہوا ہے اس میں آپ سارا ہی ہوم میڈ فرٹلیزر اورگینک فرٹلیزر آپ اپنے پلانٹ میں دے پائیں گے ان میں ہنڈرڈ ٹوئنٹی سے زیادہ ویڈیوز ہیں تو آپ یہ پلیلیسٹ ضرور دیکھئے اور ان کے جو آپ اپنے پلانٹ کے جو ریکوئرمنٹ ہے اس کے حساب سے اپنے پلانٹ کو فرٹلیز ضرور کیجئے لیکن ابھی میں ہائیبریڈ ہیبسکس کو پھر سے سولیڈ فرٹلیزر دینے جا رہی ہوں تو یہ کچھ الگ طرح کا فرٹلیزر ہے جو نرسری میں یوز کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ بتانے والی ہوں جسے پلانٹ میں بڑیا سے فلاورنگ لے سکتے ہیں اور پلانٹ کی گروت بھی لے سکتے ہیں کو ہلا دیا ہے یہ بہت ہی پورس میٹی ہے اور اس میٹی کو ڈرائی ہونے کے بعد پلانٹ میں فرٹلیزر دینا پڑتا ہے تو میٹی ڈرائی ہو چکی ہے ابھی ہم فرٹلیز کر پائیں گے پلانٹ کو تو ہائیبریڈ ہیبسکس کو جو پورس سوائل چاہیے یعنی ویلرین سوائل چاہیے اور نیٹریشن پورا دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ پلانٹ تھوڑا کیا ہوتا ہے اس کو اگر اچھا نیٹریشن نہ ملے تو پلانٹ کی گروت روک جاتی ہے فلاورنگ روک جاتی ہے تو اس کے لئے پلانٹ کو کنٹینیو فرٹلیزر دیا جاتا ہے اور ہائیبریڈ ہیبسکس جو ہوتا ہے سالبر ہی فلاورنگ کرتا ہے لیکن انٹر میں زیادہ فلاورنگ کرتا ہے تو اس کے لئے میں نے جو سولیڈ فرٹلیزر بنایا ہے اس سولیڈ فرٹلیزر کو آپ مہینے میں ایک بار دے سکتے ہیں بہت ہی بڑیا ہے تو اس فرٹلیزر میں نائٹروزن تو ہے ہی ساتھ میں ایسے بہت سارے نیوٹریانس ہیں اور ایمائنو ایسیڈ ہیں جو پلانٹ کو پورا نیوٹریشن دے گا اور پلانٹ کو بڑیا سے گروت دے گا اور فلاورنگ کے لئے بھی ریڈی کرے گا تو اس فرٹلیزر کو میں نے یہاں پہ جتنا سارا لیا ہے وہ دو پلانٹ کے لئے ہے اور میرا جو پوٹ سائز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چودہ انچ کا پوٹ ہے تو اس پوٹ میں میں دوں گے کیونکہ پلانٹ بھی بڑا ہے تو میں یہاں میں سے پانچ چمچ دینے والی ہوں اس پوٹ میں اور دوسرے پوٹ میں بھی دینے والی ہوں تو آپ کو دکھا رہی ہوں پوٹ کے بالکل سائیڈ سائیڈ میں ہی دینا ہے اور اس طرح ڈرائی مٹی ہونے کے بعد دینا ہے گیلی مٹی میں کبھی بھی یہ فرٹلیزر نہیں دینا ہوتا اور آپ کوشش کیجئے آپ دن میں ہی پلانٹ کو فرٹلیز کریں کیونکہ فرٹلیزر دینے کے بعد پلانٹ میں پانی بھی دینا ہوتا ہے تو میں نے پانچ چمچ دے دیا ہے اس میں اور اس پوٹ کو تھوڑا تھوڑا پانی بھی دینا ضروری ہے اور ابھی جو میں فرٹلیزر دینے والی ہوں وہ ہے نرسری میں یوز کیا جاتا ہے اور اس فرٹلیزر کو دینے سے کیا ہوگا پلانٹ کو پورا نیوٹریشن ملے گا اور پلانٹ کو ابھی جو ضرورت ہے فلاورنگ کے لیے وہ ہے پوٹاشیوم فرٹلیزر تو پوٹاشیوم فرٹلیزر کے لیے آپ اورگانیکلی پوٹاشیوم فرٹلیزر یوز کر سکتے ہیں جو میں ہمیشہ سے بتاتی رہی ہوں اور لاسٹ جو ویڈیو میں نے دیا ہے وہ ہے سارے ہی پوٹاشیوم فرٹلیزر کے اوپر دیا ہے فلاورنگ فرٹلیزر کے اوپر اور یہ سارے ہی اورگانیک فرٹلیزر ہے ان میں سے میں نے چھے فرٹلیزر کا نام لیا ہے جو سبھی کے گھر میں موجود بھی ہے اور میں جو دے رہی ہوں یہ ہے جو chemical fertilizer یعنی یہ ہے potash تو potash fertilizer آپ ان کے ساتھ ملا کر بھی دے سکتے ہیں یا الگ سے pot میں بھی دے سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم لیا ہے اور ہلکے سے مٹی کے اوپر دے دینا ہے اور ہلکی گھڑائی کر کے مٹی کے ساتھ ملا دینی ہے تو اس کو pot کے اوپر ہی دینا ہے اسے اسے pot کے اوپر دینے سے کوئی problem نہیں ہے پانی دینے کے ساتھ ہی ساتھ یہ گھل جائے گی مٹی کے ساتھ اور اس کو دینے کے بعد ہمارے پلانٹ میں پانی دینا ضروری ہے نہیں تو potash کیا کرتا ہے potash تھوڑا strong fertilizer ہوتا ہے تو آپ کا پلانٹ اگر چھوٹا ہے تو آپ کام کر کے دیجئے زیادہ fertilizer مات دیجئے ایک ساتھ زیادہ fertilizer سے بھی نقصان ہوتی ہے اور یہ دیکھیں میں mix fertilizer جو بنا رہی ہوں پہلے لے رہی ہوں یہ ہے cow dung کا جو compost ہوتا ہے پورانا cow dung ہے یہ اور آپ کے پاس اگر barmi compost ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ساتھ میں ایک چمچ نیم کھلی ہے اور دوسرا جو fertilizer لوں گی وہ بہت ہی ضروری fertilizer ہے سبھی کے گھر میں مل بھی جاتا ہے تو یہ ہے چائے کی پتی تو چائے کی پتی میں بہت اچھی ماترہ میں nutrition ہوتا ہے اور چائے پتی آپ گھر میں use کرتے ہیں تو ان کو اچھے سے دھو کر dry کر لیجئے اور ان کو store کر کے رکھئے بہت ہی بڑیا ہے plant کے لیے اور ان سے plant کو بہت سارا nutrition ملتا ہے ساتھ میں اور ایک fertilizer ہے یہ ہے جو mustard cake ہوتا ہے یعنی سرسو کی خلی تو سرسو کی خلی میں یہاں پہ two teaspoon سے تھوڑا زیادہ دے رہی ہوں اور یہ سرسو کی خلی کی powder بنا لیا ہے میں نے تو cow down compost plant میں growth میں help کرے گی اور سرسو خلی میں بہت سارا amino acids ہوتے ہیں اور nitrogen phosphorus اور potassium تینوں ہی ہوتے ہیں ساتھ میں میں نے دیا ہے نیم خلی نیم خلی سے plant کو nitrogen ملے گی ساتھ میں بہت کیڑوں مکورے سے بھی بچاؤ ہوگی اور چائے کی پتی میں بہت سارا nitrogen phosphorus اور potassium ہوتا ہے جو plant کی میٹی کو ایسی ڈیگ بناتا ہے اچھی flowering کے لئے ضروری ہے تو میں نے یہاں پہ half teaspoon سے تھوڑا زیادہ potash fertilizer دیا ہے تو اچھی flowering لینے کے لئے chemical potash کا use nursery میں ہمیشہ کیا جاتا ہے تو ہم organically gardening کرتے ہیں potash fertilizer میٹی میں بہت زیادہ نہیں دیتے تو اس کے بدلے میں 0050 جو NP کے آتا ہے 0050 اس کا دو گرام ایک لیٹر پانی میں dissolve کر کے پورے plant کے اوپر spray کرتے ہیں اس کے بھی result بہت اچھے ہوتے ہیں اور organic fertilizer کے اوپر میرے چینل میں آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے ان سے بھی آپ بہت ہی بڑیا flowering لے سکتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے like share اور comment کیجئے ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے thank you دیکھنے کے لئے